اسلام علیکم کیا حال چال ہے کیسے ہیں سب دوست ہمارے ٹھیک تھاک ہیں خیریت سے ہیں میں بھی بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ جی جناب ہم موجود ہیں اردو کی کلاس میں اور اردو کی کلاس شروع کرتے ہوئے سب سے پہلا سوال جو ہمیشہ کی طرح میرا ہوتا ہے آپ سے کہ جناب کام کا کیا حال ہے کتنا کمپلیٹ ہو چکا ہے ہم نے کافی سارا کام اپنے سبق نمبر چودہ کا مکمل کر لیا ہے جو کہ ہماری نظم تھی بہت ہی مزیدار سی نظم آگے دیکھ رہے بھائی تو ہم نے اس کی کافی ساری سرگرمیاں مکمل کر لی ہیں امید ہے آپ سب کا کام بھی کمپلیٹ ہو چکا ہوگا اگر نہیں ہوا ہے تو جلدی جلدی سے کام مکمل کیجئے جناب آج ہم مزید آگے بڑھیں گے اور ایک اور سرگرمی مکمل کرنے کی کوشش کریں گے نہیں مکمل نہیں کریں گے بلکہ شروع کریں گے آج ایک سرگرمی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سرگرمی شروع کرنی ہے آج کی کلاس میں یعنی آج کی کلاس میں وہ ختم نہیں ہوگی جی اور مجھے پتا ہے کہ ہمارے دوست جو ہیں وہ کافی اقل مند ہیں اور وہ سمجھ چکے ہیں کہ میں کس سرگرمی کی بات کر رہی ہوں جو ہم شروع کرتے ہیں پھر آہستہ آہستہ مرحلہ وار اسے ہم ختم کر رہے ہوتے ہیں تو چلیں سمجھ گئے ہیں آپ تو چلیئے سم اچھی بات ہے اور کتاب کھول لیجئے تاکہ مل کے دیکھتے ہیں کہ کام کیا کرنا ہے بوک اوپن کیجئے اور آجائیے پیج نمبر ہنڈرڈ پہ کتاب کے پیج نمبر ہنڈرڈ پہ پہنچ چکے ہیں ہم ماشاءاللہ الحمدللہ تو چلیں دیکھیں پھر مل کے کہ پیج نمبر ہنڈرڈ پہ صفحہ نمبر سو جو ہے ہمارے پاس کیا کام ہے یہاں پہ چلیے مل کے دیکھتے ہیں جی جناب یہاں پہ لکھا ہوا ہے تخلیقی لکھائی اسی لئے میں نے کہا تھا کہ ہم شروع کریں گے آج ماشک ٹھیک ہے نا کیونکہ ایک ہی کلاس میں تو مکمل نہیں کرتے ہیں ہم تخلیقی لکھائی کو آگے دیکھتے ہیں کہ ہمیں لکھنا کیا ہے یہاں لکھا ہے آپ نے بہت سی نظمیں پڑھی ہوں گی کچھ نظمیں یاد بھی ہوں گی کیونکہ نظمیں پڑھنا اور سنانا سب بچوں کو اچھا لگتا ہے تو آئیے آج خود ایک نظم لکھئے یہ نظم آپ اپنے پسندیدہ موسم پالتو جانور اپنی سہیلی یا دوست پر لکھ سکتے ہیں نظم میں چار یا پانچ اشار ہوں آپ ردیف اور قافیہ کے بغیر آزاد نظم بھی لکھ سکتے ہیں جی جناب ہم سے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تخلیقی لکھائی میں اس دفعہ ایک نظم لکھنی ہے نظم کا موضوع بھی دیا گیا ہے کہ یا تو ہم نظم پسندیدہ موسم پہ لکھ سکتے ہیں پالتو جانور پہ لکھ سکتے ہیں اپنی سہیلی یا دوست پر بھی لکھ سکتے ہیں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم آزاد نظم بھی لکھ سکتے ہیں جس میں ہم خافیہ الفاظ بھی نہ ہوں یعنی ایک جیسی آواز کے حروف بھی نہ ہوں یا ردیف بھی نہ ہوں یعنی آزاد نظم کہ بس اشار بنتے مصرے بنتے چلے گئے اور ہم ایک نظم ترتیب دے دیں اور یہ بھی ہمیں ہدایت دی گئی ہے کہ ہماری نظم میں چار یا پانچ اشار ہوں جی یعنی ہم اب نظم لکھیں گے اچھا جی پہلے تو ہمیں اپنا ٹاپک چوز کرنا ہے موضوع سوچنا ہے کہ اس موضوع پہ لکھوں ہم میں نے بہت سوچا بہت سوچا تو بھئی میں نے تو جو چیز سوچی میں نے سوچا کہ میں پالتو جانور پہ نظم لکھوں گی ہم پالتو جانور پہ ہم نظم لکھیں گے اور ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی سوچا کہ میں نظم لکھتے ہوئے ہم کافیہ الفاظ کا استعمال کروں گی ہم کافیہ الفاظ جب ہمارے پاس ہوتے ہیں تو نظم میں ایک تسلسل لگتا ہے سننے میں پڑھنے میں خوبصورت لگتی ہے ہماری نظم ٹھیک ہے تو چلیں میں نے سوچ لیا کہ میں نظم لکھ رہی ہوں پالتو جانور پہ اب کام کیا کرنا ہے جی بالکل کام یہ کرنا ہے کہ ہمیں ایک خاکہ بنانا ہے کیا ہوگا خاکے میں خاکے میں ہم الفاظ اکھٹے کریں گے لیکن کون سے الفاظ اکھٹے کریں گے نظم لکھنے کے لیے ہم کافیہ الفاظ کیونکہ میں نے سوچا ہے کہ میری نظم میں ہم کافیہ الفاظ ضرور ہوں گے تو ہم کافیہ الفاظ ہمیں اکھٹے کریں گے ٹھیک ہے پھر ان کی مدد سے ہم مصرے بنائیں گے بہت سارے انشاءاللہ تو چلیں کیا بھائی کس پالتو جانور کے بارے میں ہم پالتو جانور جو سب کا پسندیدہ ہوتا ہے سب کی فیورٹ بلی ٹھیک تو چلیں یہ ساری چیزیں میں نے سوچ لی میرا پالتو جانور پالتو جانور ہماری نظم کا جو ہے وہ موضوع ہے میری بلی ہم انوان رکھ سکتے ہیں اب سوچنے کی بات ہے کہ کون سا ہم کافیہ لفظ لیا جائے ہم کون سا ہم کافیہ لفظ لے ہاں بھائی جب پالتو جانور کی بات ہو رہی ہے تو کچھ اس طرح سے بنے ہم کافیہ لفظ کہ میں نے بلی پالی ہم پالی تو چلیں خاکہ بناتے ہیں اس میں میں نے سب سے پہلے لکھ دیا پالی ٹھیک ہے یہ میرا ہم کافیہ لفظ ہے جو نظم میں استعمال ہوگا اشار میں پھر پالی کے ساتھ اور ہم کافیہ لفظ کون سے ہو سکتے ہیں والی کیا ہو سکتا ہے موٹی موٹی موچھو والی یہ بھی ہو سکتا ہے اور گورے گورے گالوں والی یہ بھی ہو سکتا ہے یعنی والی لفظ بھی ہم لے لیں گے ٹھیک اس کے بعد پھر میں نے جب یہ لیا پالی والی پھر اور ہم کافیہ الفاظ سوچئے ایک جیسی آواز والے الفاظ ڈالی پھر میں نے ڈالی بھی لکھ دیا ہم اسے بھی اپنے مصرے میں استعمال کریں گے اس کے بعد جب اور میں نے سوچا تو پھر ایک لفظ اور ذہن میں آیا خالی تو چلیں میں نے یہ ہم کافیہ بھی لکھ دیا خالی پھر خالی کے ساتھ لگالی یہ بھی ہو سکتا ہے بھئی کہ اس نے جمپ لگالی چھلانگ لگالی ایسا بھی کوئی مصرہ ہم بنا سکتے تو میں نے یہ لفظ بھی لکھ دیا ہم کافیہ لفظ لگالی اس کے بعد سوالی جب اسے بھوک لگتی ہوگی تو وہ سوالی نظروں سے ہمیں دیکھتی ہوگی سوالی بن کر آتی ہے تو چلیں میں نے یہ بھی لکھ دیا سوالی ہم کافیہ لفظ ہو گیا سوالی اس کے بعد ایک اور لفظ میں نے سوچا وہ کونسا جالی جی جالی بھی میں نے لکھ دیا یہاں پہ کتنے سارے ہم کافیہ الفاظ یہاں میں نے اکھٹے کیے اب اور میں نے سوچا کہ بھائی ایک ہم کافیہ الفاظ کو میں نے اٹھایا پالی اور اس سے میں نے اتنے سارے الفاظ اکھٹے کیے اب اگر اور کوئی لفظ میں سوچوں کہ جی وہ بوٹی کھائے یعنی کھائے کھائی ایک لفظ ہے اسے بھی ہم مصرے میں اس کی مدد سے بھی نظم لکھ سکتے ہیں تو پھر کھائے کے ساتھ میں نے ہم کافیہ بنا لیا بھگائے اس کے علاوہ میں نے بنا لیا جائے یعنی کتنے سارے ہم کافیہ الفاظ ہم آسانی سے بنا لیتے ہیں پھر میں نے لکھ دیا لگائے یہ بھی ہم کافیہ ہو گیا اس کے بعد آئے یہ بھی ہم کافیہ ہو گیا پھر اور کیا چیز سنائے جی اپنی گیت سنائے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو چلے میں نے سنائے بھی لکھ دیا ٹھیک ہے اس طرح سے میں نے بہت سارے ہم کافیہ الفاظ اکھٹے کر لیے اپنے خاکے میں کرنا کیا ہے اس خاکے کی مدد سے ان ہم کافیہ الفاظ کی مدد سے ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں مصرے لکھیں گے اپنی نظم کے لیے ٹھیک ہے نا اب آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے یہ خاکہ اپنی کوپی میں ترطیب دینا ہے اور جب مکمل کر لیں یہ کام تو پھر آپ نے اس کی تصویر اپنی ٹیچر کو بھیج لی ہے ٹھیک تو چلیں آپ یہ کام کر کے رکھئے مکمل میں بیٹھ رہی ہوں مصرے سوچنے کے لیے ٹھیک ہے آپ بھی سوچئے آپ کے سہن میں کچھ مصرے آتے ہیں یا نہیں تو پھر ان کو نوٹ ڈاؤن کر کے رکھئے گا ٹھیک تو چلیں میں بناتی ہوں مصرے بیٹھ کے آپ کام کیجئے مکمل اور ہم ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی کلاس میں اللہ حافظ موسیقی موسیقی